موسیقی بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم آپ کا اسٹرالوزر آپ کے لئے پروگرام دیکھتے ہیں کمپیٹیبلیٹی کا ایریز کی سیریز شروع ہے اور ایریز کا آج ہم نے کمپیریزن کرنا ہے پائسیز کے ساتھ ایریز اور پائسیز کا کمبینیشن کیسا ہے بڑا اچھا کمبینیشن ہے پائسیز خواتین کے لئے تاف ٹائم ہوتا ہے اس لئے ان کو ابھی میں اس کو کرتا ہوں ایریز کے لوگ جو میں ان کے بتا دوں گی یہ تھوڑے سے جلد باز تھوڑے سے نرجیٹک اور انڈیپینڈنٹ یہ کسی کی مداہرت پسند نہیں کرتے کسی کے ساتھ مل کے کام نہیں کر سکتے انڈیپینڈنٹ اسی انہیں لے لیڈ کرنے والے کپتان کہہ لیں یہ وہاں پہ یہاں پہ ان کے ساتھ کسی سبورڈنٹ کے ساتھ کام کرنا پڑے تو یہ بڑے ایریٹیٹ ہوتے ہیں کسی کی نہیں سنیں گے جب تک انڈیپینڈنٹس ان کو نہ ملے کرجیس بہت ہوتے ہیں موہ پہ بات کر لینے تف ہوتے ہیں اور پھر بارنڈ لیڈر ہے لیڈ کرنا ان کو اچھا لگتا ہے اور یہ اصل انداز بڑی جلدی ہو جاتے ہیں جلد باز بہت ہے بے سپرے بہت ہے وقت کی بڑی پربندی کرتے ہیں اور اگر فرض کرے ائرپورٹ پہ جہاز پکڑنا ہے دس بجے کا ٹائم ہے تو یہ سات بجے یہ ائرپورٹ پہنچے گے وہاں بیٹھ کے انتظار کر لیں گے لیکن گھر پہ بیٹھ کے ٹک کے نہیں بیٹھیں گے ان کیس کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا بینک جاتے ہیں تو وہاں پہ ویٹنگ میں ان کو کھڑا ہونا پڑ جائے تو یہ پھر ٹکرے مارنے پہ آ جاتے ہیں اور یہ لڑائی جگڑے پہ آ جائیں گے بڑے ایریٹیٹ ہوتے ہیں کیونکہ ٹائم کو ان کو بڑا ہوتا ہے اب مارس ان کا حکم سے آ رہا ہے اس کا تو مارس ڈیل کرتا ہے آگ کو اور اس کا یہ موئیول ہے تو یہ مترک لوگ ہیں جسے کہتے ہیں ٹک کے ایک جاپنی بیٹھتے ہیں کبھی یہ ڈیسک جاپ کے لیے نہیں فٹ ہے یہ بسیکلی کمانڈ کے لیے ایڈمیسٹریشن کے لیے اکثر فوج میں ایڈمیسٹریشن میں ایریز بہت کامیاب ہوتے ہیں اب آجیں پائیسیز پائیسیز کے لوگ اس کے اُلٹ مزاج ہوتے ہیں یہ لوگ ان کا جو حاکم سیارہ جوپیٹر ہے تو یہ بڑے سنجیدہ قسم کے بہت مذہبی قسم کے انسانیت ویمینٹی ان کے اندر ہوتی ہے اور ان کا پائیسیز کا جو سیارہ ہے وہ اپنا کہہ لیے جوپیٹر بتا دیا اور جو اس کی جو وہ موویبل بھی ہے اس کے لیے اس لیے وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو مختلف جگہ پہ ایڈجسٹ کر لیتا ہے ویسے بھی جوپیٹر ایٹ 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 ایز ایک کیٹالیسٹ اور کیٹالیسٹ وہ تا جہاں پہ بھی ہوگا وہ اسی رنگ میں ڈال دے گا اور اس کی پاور کو انکریز کر دے گا خود کچھ نہیں کرے گا اپنے لیے اپنی ساری طاقتیں شکتیاں ساری نا وہ دوسروں پہ نچھاور کر کے اس کی پاور کو بڑھا دے گا تو یہ ان کا بڑھا پان ہے یہ جو کرتے ہیں تو ان کے پوزیٹیو جو کریکٹرز ہیں وہ بڑے کمپیشنیٹ ہیں جسے کمپیشنیٹ سے مراد ہے دیالو دیوان وہ ایک فلم بھی ہے اس میں ایک انڈیا جی رحم دل درد مند ترس کھانا رحم کرنا غم خواری تو یہ ان کا خاص کریکٹر ہے بڑے ریلیجیس ہوتے ہیں مذہب سے بعد نہیں کلتے ہیں آرثرڈاکس خیالات ہوتے ہیں ریلیجیس اور وہ بڑا اس کو اپزارف کرتے ہیں اپنے ترڈیشنز کو اور بڑا درک اللہ تعالیٰ کا در رکھتے ہیں سوپر سٹیشنز خیالات کے یعنی کہ اگر پرانے دمائے بلی آگے سے گزر گی آج کا دن بڑا بڑا گزر گا تو اس چیزوں کو بڑا یہ مد نظر رکھتے ہیں سوشل بہت ہوتے ہیں لوگوں کی مدد کر کے بڑا خوش ہوتے ہیں اور آرثرڈاکس خیالات کے مالک ہے زیب نیچرڈ ہے پڑے لکھے ہوتے ہیں بہت زیادہ اور کسی کا کام کر کے اس کا بہت شکریہ عطا کرتے ہیں اور آرٹسٹک مائن کائنڈ ہارٹڈ سمپیتیٹک اور انٹیوٹیو یعنی کہ لوگوں ان کی آمد ہوتی ہے ان کو جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ لوگوں لگائیں گے تو یہ کافی بہتے ہوتے ہیں بڑی جلدی اڈاپٹ کر جاتے ہیں جہاں بھی بیٹھے ہیں کو ڈاپٹی بلٹی ان کی کافی دوسروں کی باتیں ہیں سن کے بڑا اپنے آپ کو اس پر اثر لے لیتے ہیں تو اپنے پارٹنر کے ساتھ جیسے بھی لاہت ہو اس کے ساتھ یہ وقت گزار لیتے ہیں ان کلائنٹسو چینج اور ٹریولنگ کا شوق ان کو اور ایموشنل انڈ سائیکک نیچر ہے اس کی شائی ہے ہیل فول ہیں میمان نواز ہیں غریب پرور ہوتے ہیں اور اہل مدارت آپ کہیں گے بڑے ڈونڈونڈ کے عبدو کے لفظ ڈونڈ رہے ہیں کیونکہ میرے اہل زبان بھی میرے ہیں تو وہ میں چاہتا ہوں کہ ان کو پتا ہو کہ مجھے بھی عبدو تھوڑی بہت آتی ہے اینی ہو نیگیٹیو کریکٹرز ان کا تھوڑا سا سوپرسٹیشز اورتوڈاکس خیالات یہ میں نے بتا دیا انڈیسیسیو ہے اور ایزیلی یہ کنوینس ہو جاتے ہیں اور بعض دفعہ لالچ میں بھی آ جاتے ہیں گریڈی اور اخلاق کے دہرے سے اگر جوپٹر نیگٹیو ہے تو اخلاق کے دہرے سے بھی باہر نکل جاتا ہے سیلف کانفیڈنس یہ لوس کر جاتے ہیں ٹیمڈ ہو جاتے ہیں زید پہ آٹ جاتے ہیں اور نروسنیس اور کمشویڈن ان پہ تاری ہو جاتی ہے تو ڈپریسنگ بڑی جلدی ہوتی ہے خدا ترسی ان پہ سارو فار اوان صرف اپنے آپ پہ یہ سیلف پیٹنگ اپنے آپ پہ بھی ترس کھا رہے ہوتی ہیں بعض دفعہ یہ اور ڈپینڈنس ہوتی ہیں تو اب ان کی اگر آپ کمپیٹیبلٹی دیکھیں پیسے پائیسز کی جو بنتی ہے وہ ان کی جو کمپیٹیبلٹی جو پائیسز کی آپ پتہ میں بنتی ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ اگر پائیسز شادی کریں تو جو ان کی ویسے پائیسز زیادہ تر ہاں زیادہ آ گیا پائیسز کی کینسیرین کے ساتھ بہت بنتی ہے اور سکارپیو کے ساتھ بہت بنتی ہے اب یہاں پہ آپ ایک چیز دیکھ لیں کہ سکارپیو کا بھی حکم چیارہ جو وہ مارس ہے ایریز کا بھی ہے تو لہٰذا پائیسز کی ایریز کے ساتھ بن جائے گی وجہ کہ یہ ڈاپویلٹی ان میں پہت جا گا اگر اب پائیسز عورت ہے اور ایریز مرد ہے تو جو خاتون ہوگی وہ ایریز کو جس طرح چاہے گا وہ ایریز کے مطابق چلے گی اسی میں اٹھال جائے گی وہ اس کی خدمت میں خوش ہوگی جو وہ چاہے گا اسی میں مطابق چلنے کی کوشش کرے گی لیکن تھوڑا سا وہ اس کی جو اگریسیو نیز ہے جو اس کے اوپر چڑھائی ہے اس پہ وہ کافی ایریٹیٹ ہوگی دل میں بعض دفعہ وہ فیل کرے گی کہ میں اس کا اتنا خیال کرتا ہوں اتنا یہ پھر بھی یہ بندہ میرا خیال نہیں کرتا لیکن بان جائے گی ان کی کمپیٹی بلیٹی چل جاتی ہے اور اس کے علاوہ اگر پائیسیز مرد ہے اور ایریز عورت ہے تو مرد اپنا ایریز ختون کا بہت خیال لکھے گا رسپیکٹ دے گا اس کی عزت کرے گا لیکن اس کی اگریسیونی سے اندر سے تھوڑا سا وہ فیل کرے گا کہ یار یہ کیا کر رہا ہے میرے پہ روب ڈالتی یار وقت میرے پہ شک کرنا تو لیکن ایک چیز ہے کہ پائیسیز اور ایریز آپس میں یہ ان کی کمپیٹیبلٹی شروع شروع میں اگر ان کا جوڑ بن جائے بزنس میں بہت اچھے شادی میں بھی بہت اچھے بسیکلی یہ خوش رہتے ہیں پائیسیز جو ہے نا کینسیرین کے ساتھ اور سکارپیو کے ساتھ اب سکارپیو اور ایریز ایک ہی چیز ہے لہٰذا ان کی ایریز کے ساتھ بہت ہی نب جاتی ہے کامیاب ہو جاتی ہے خاص طور پر مرد پائیسیز اور عورت ایریز ہو بہت اچھی نبتی ہے لیکن اگر مرد ایریز ہو اور پائیسیز خاتون ہو تو وہ تھوڑا سا میج ڈال لے گی الہذا ان میں آپس میں ایک کہہ رہے کہ چل جائے گی کیونکہ بسیکلی جو ایریز ہیں وہ سیجیٹریس اور لیو کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں لیکن اگر ان کے پائیسیز آجے تو اس کو بھی نباہ لیں گے تو یہ ہماری ایریز کی سیریز آج ختم ہوتی بارہ پروگرام پورے ہو گئے اور اگلے پروگرام میں اب ٹورس کو لیں گے تو انشاءاللہ اللہ پھر ملاقات ہوگی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ